موسیقی کلچر قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے اِنَّمَ اتَّخَلْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اَوْثَانَمْ مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں پتہ یہ پتھروں کے بنے وے بُد تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن آپس میں تمہاری رشداریاں ہیں کلچر ہیں تمہیں پتہ ہے جو بُدوں کی عبادت چھوڑے گا قوم کی دشمنی مولے گا وہ جیسے آج بہت سے ہندو لڑکیاں انڈیا میں گھر کے اندر مسلمان ہونا چاہتی ہیں ان کو پتہ ہے پڑھ لک گئی ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ پتھر کے بنے وے بُد کچھ بھی نہیں ہے اسلام برحق ہے لیکن وہ مجبور کیا ہیں کہ اگر ہم نے اسلام چھوڑا تو یہ ساری قوم ہمارے خلاف بہت سے مرد پچھلے ہفتے ایک ہندو لڑکا بلکل ینگ اٹھارہ انیس سال اس کی عمر مسلمان ہوا ہے پچھلے ہفتے میری بیان کے بعد ملاقات ہوئی اس سے اسپیشل ملنے کے لیے آیا تھا بچارہ گھبرائے والاگرہ تھا کہہ میں گھر کی خاندان کی دشمنی مول لی اب انیس بیس سال کی عمر آپ کو پتہ ہے اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا انسان تو بہرحال ہم جو تسلیہیں دے سکتے تھے محبتیں دے سکتے تھے کوشش کی ہم نے اس کو بہت موٹیویٹ کیا تو لیکن ڈر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑی دلگردے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھ میں آگئی اس لیے جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا میں سمجھتا ہوں اللہ کی نظر میں اس کا مقام ہم سے کروڑہ گناہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اسلام کلچر میں ملائے ہم تو اسلام اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے چھوڑیں گے تو ٹینشن ہے اللہ ہم سے نہ چھوڑوائے ہمیں دل سے یقین ہے اسلام کے بھرق ہونے پر لیکن اسلام تو ہماری مجبوری بھی ہے ہمیں تو غسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا ہے ہمیں تو غسل کفن ہمیں تو جنازہ چاہیے اگر ہم اسلام چھوڑنیں گے یہ نعمت میں ملیں گی ہمیں اور آپ کو میں بتاؤں یہ جنازہ بھی کوئی کم چیز نہیں ہے ہمیں تو فری میں ملی ہوئی ہے نا ہمیں قدر نہیں ہے میں جب کیلاش گیا چند مہینے پہلے وہاں ایک غیر مسلم مسلمان ہوا کس بیس پہ مسلمان ہوا اس کا بھی میں نے انٹرویو لیا تھا وہ کہیں زہایا ہو گیا ورنہ وہ بھی ہم اپلوڈ کر دیتے وہ اس بیس پہ مسلمان ہوا کہہ رہے میرے دوست کا انتقال ہو گیا وہ کیلاشی تھا غیر مسلم تھا وہ تو میرا پتہ چلا آیا ملنے کے لیے اس نے بتایا کہ بھئی میرے ایک دوست کی ڈیتھ ہو گئی میں اس کے ساتھ تھا اس کا دوست تھا جب میں نے دیکھا مسلمانوں نے اس کو غسل دیا کفن دیا جنازے کی صفے لگی اور میں سائٹ پہ بیٹھا وہاں تماشا دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں غیر مسلم ہوں میں جنازہ نہیں پڑ سکتا کہہ رہے مجھے اتنا غم ہوا ہے اور یہ احساس ہوا کہ یار اتنی عزت کے ساتھ بندے کو دفن کیا جا رہا ہے غسل دیا جا رہا ہے کفن دیا جا رہا ہے اس پہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کی جا رہی ہے ان کے ہاں تھوڑی ہوتا ہے کہ لاش میں تو پہلے یہ ہوتا تھا میں نے تو وہ قبرستان دیکھا ہے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے کہ صندوق میں رکھ دیتے تھے لے جا کے ابھی بھی یہ وہ قبرستان جانور آکے کھا رہے ہیں کتے بلی آکے لاش کو کھا رہے ہیں اب چونکہ بدبو اسمیل بہت پھیلنے لگی تھی تو اب انہوں نے بھی دفن کرنا شروع کر دی ہے وہ عزت تھوڑی ملتی ہے مرنے کے بعد اور یہ عزت تو وہ ہے جو نظر آ رہی ہے باقی اس کے لیے جو ساری زندگی عبادتیں ہوتی ہیں اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں بیٹا اپنے باپ کے لیے کونہ کھدو آ رہا ہے کہ اس کونہ سے جتے ہیں لوگ پیئیں گے میرے باپ کی آتما کو ہندی میں روح کو میں آتما اس لیے سمان کو ہوتا ہوں آتما ہی کہتے ہیں نا تو وہ باز دفعہ ہندی لفظ ہم غلط بھی بول دیتے ہیں انڈے دیئے نا وہ مرگی اس پہ بیٹھ گئی اب انہوں نے یہ کیا کہ جس دن انڈے نکلنے کا ٹائم تھا چوزے نکلنے کا ٹائم تھا ایک دوسری مرگی کا چوزہ بھی لاکے اس میں رکھ دیا مرگی ایکسپٹ نہیں کرتی ہے ایسے وہ لیکن مرگی کو ایسا کنفیوز ہوئی ہے کہ وہ سمجھی میرا ہی چوزہ ہے تو ہمارے دوست نے کہا تو چمتکار ہو گئی آپ کی یا کیا ہو گیا چمتکار تو میں سمجھا کہ انڈے سے چوزہ نکلنے کو چمتکار کہتے ہیں یا کوئی یہ پروسس جو ہے نا تو وہ میں نے ایک دو جگہ چمتکار کا لفظ استعمال کیا کسی اور معنی میں لوگوں نے کہا بھائی چمتکار کا معنی یہ نہیں ہوتا یہ تو خوشکسمتی کے معنی میں ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یا ایسا نا ابھی بھی غلط کہہ رہا ہوں چمتکار ہو گئی یعنی خوشکسمتی تو یہاں بھی کیا ہے کہ اس کی آتمہ کو کیا ملتا ہے بھائی سواب ملتا ہے بعد میں مسلمان ہم دیکھتے ہیں لوگ خود کشنی کر پاتے باپ دنیا سے چلا گیا ساری زندگی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں ساری زندگی دعائیں ہوتی ہیں پھر اس کے لیے کونے کھدوائے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ جتنے لوگ پانی پینگے اس کا سواب صحابہ نے کھو دے ہیں اپنے والدین کے لیے صدقی کی ہیں اپنے والدین کے لیے تو دنیا میں بھی نیکی کا ذریعہ مرنے کے بعد بھی نیکی کا ذریعہ اور کتنے لوگ خواب میں آئے ہیں میرے والد صاحب جب انتقال ہوا تو جو بھی ہم سے ہو سکا توٹا پھوٹا اسال سواب ان کے لیے تو میرے چھوٹے بھائی کو وہ خواب میں آئے تو انہوں نے پوچھا بھائی ہم جو آپ کے لیے پڑھتے ہیں جو آپ کو نیکی پہنچاتے ہیں وہ ملتی ہے انہوں نے کہا مجھے خواب میں بتایا کہ فرشتے گلدستے لے کے آتے ہیں کہ تمہارے فلاں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجائے تو خواب سو فیصد یقینی نہیں ہوتا لیکن نبوت کا بہرحال چھہالیس ماں حصہ امکان ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے موٹیویشن ملی مجھے یاد ہے میں اپنی دادی کے لیے ہر مہینے کچھ صدقہ کیا کرتا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا نا تو کچھ مہینے کیے پھر میں نے چھوڑ دیا تو میری دادی کسی کے خواب میں آئی اور انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ کچھ اس طرح کی الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں کہ اس سے کہو کہ میرا خیال کرے تو یہ اللہ کی طرف سے موٹیویشن مل جاتی ہے نا کہ بھئی ایک عمل آپ کر رہے تھے آپ نے آپ نے چھوڑ دیا اس کو تو یہ آپشن بھی کس کے پاس ہے بھائی صرف مسلم کے پاس غیر مسلم تو ماں باپ مر گیا آتما کو وہ جو جا تو جلا دیا یا اس کو یا یہ کیے وہ پارسی لوگ تو گدوں کو کھیلاتے ہیں یوٹیوب پہ آپ سرچ کر لیں اور جو غیر مسلم دفن بھی کرتے ہیں غسل نہیں ہے چلو بغیر غسل کے دفن کر دیا اس کے بعد اس کے لئے کوئی مغفرت کی دعا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا بس وہ سمجھتے ہیں ختم مٹی کوئی رشتہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں بھائی یہ اللہ نے ایک دفعہ رشتے بنا دیئے یہ رشتے اب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے وہ اس دہاں میں چلے گئے آخرت میں آپ کی ملاقات ہو جائے گی اب اس سن کے کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں کچھ ٹینشن میں آتے ہیں کیونکہ یہ بیوی پہ بھی صادق آتا ہے نا کچھ لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں یار یہ والی بیوی جو ہے یہ آخرت میں بھی ہوگی یہی والی ہوگی یہی والی ہوگی تھوڑی سی ڈینٹنگ بینڈنگ ہوگی اس کی آپ بھی تھوڑا سا ڈینٹنگ بینڈنگ کا کام ہوگا کچھ ایڈجیسمنٹ جو آڑے ترشے ہوئے ہیں وہ سیٹنگ پہلا کے یہی ملے گی کیونکہ رشتے ختم نہیں ہوتے ہاں اگر وہ کئی اور شادی کر لے پھر ختم ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو آپ کو یہی والی ملے گی چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے آپ کو برا لگے تو کتنی موٹیویشن ملتی ہے بھائی تو میں ہی وہ بتا رہا تھا وہ کیلاشی نے جب دیکھا کہ یار میرے دوست کو جنازہ غسل کفن کہہ رہے بس اس کے بعد پہلے بھی اسلام کا مطالعہ تو تھا کہہ رہے میں نے کہا بھائی میں کہہ رہے میں مسلمان ہوا اپنے پورے خاندان کو مسلمان کی تو اسی طرح ایک اور خاندان مسلمان ہوا ان کی والدہ رہ گئی ہے تو وہ اتنی ٹینشن میں ان کا بیٹا مجھ سے ملا بھی میں نے ان کا انٹرویو بھی لیا ہے وہ اپلوڈ بھی ہوا ہے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمیں در یہ ہے کہ اگر میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ سارے غیر مسلم اس کو اٹھا کے لے جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ماں کو غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ کے عزت سے دفنائے اور ظاہر ہے یہ جب ہی ممکن ہے جب وہ کلمہ پڑھ لے تو بہت فکر منت ہے کہ ہماری ماں مسلمان ہو جائے تو یہ اسلام کا ایک ایسا واضح پروٹوکول ہے کہ ایک ایک چیز اسلام کی اٹریکٹیو ہے صرف یہ نہیں ہے مسلمانوں کے تہوار مسلمانوں کے نکاح کا طریقہ دنیا میں خاندانی نظام غیر مسلم ہوگا ختم ہو رہا ہے تو اسے اسلام میں موٹیویٹ کرتا ہے کہ اولاد ہونی چاہیے پھر رشتیں ہیں پھر ساس کا کیا مقام ہے سوسر کا باقی مذہبوں میں ہے لیکن آہستہ آہستہ سب ملی ہمیں تو بھائی یہ نعمت جب اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اپنا مذہب سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا تو وہ جو ابن آہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ بتوں تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو حالیٰ کہ تمہیں پتہ ہے یہ تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے بھتیں تو اِنَّمَ تَخَلْتُم مِن دُونِ اللَّهِ اَوْثَانَ مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ حضرت ابراہیم نے کہا آپس کی محبت اور خاندان کی وجہ سے ان پتھروں کو پوجھ رہے ہو لیکن کہا کہ یہی محبت قیامت کے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی قیامت کے دن بولو گے اللہ میں اس باپ کا بیٹا تھا یہ پتھروں کو پوچھتا تھا میں اس کی وجہ سے پوچھتا ہوں اس کو عذاب دے بیٹا باپ کہے گا میں نے تجھے مجبور نہیں کیا تھا شوہر بیوی پہ بیوی شوہر پہ بھائی بہن پہ یہ ڈالیں گے اور اللہ فرمائے گا لِكُلِّن زَيْفٌ کسی کو معاف نہیں کروں گا میں کسی کو معاف نہیں کروں گا تم نے مجھ پہ اپنے رشتوں کو ترجیح دی تھی سب سے پہلا حق کس کا ہے کریئٹر کا جس نے بنایا ہے اس کو تم بھول گئے تھے تو اللہ ہم سب کو سب سے پہلے جو رشتہ ہے نا اللہ کا اس رشتے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے وہ مضبوط ہوگا تو پھر آپ اس کے رشتے بھی مضبوط ہوں گے